جویریا جب بھی کسی فرد کو ڈپریشن کا سامنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر شدید قسم کی مایوسی ناومیدی آجاتی ہے وہ اپنی زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے اس کا کوئی بھی کام کرنے کو دل نہیں کرتا اس کا دل کرتا ہے کہ وہ بستر پر پڑھا رہے اور افسردگی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اس کی لائف میں کوئی مننگفلنس نہیں رہتی آئی مین وہ زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے اور جب ہم ڈپریشن کے پننکل لیول کو ڈسکس کریں جس کو ہم نفسیاتی لحاظ سے سائیکارٹک ڈپریشن کہتے ہیں تو اس میں وہ انسان جو ڈپریشن کو فیز کرتا ہے اس کو سویسائیڈل تھوٹس آنے لگتے ہیں بلکل بکاوز ایدہ سائیکو تھرپیس پرین بھی یوز تو انٹریکٹ بھی دی پیپل سفرنگ فرم ڈپریشن تو اس میں وہ لوگ بتاتے ہیں کہ جناب جب ایک فرد کو موت آتی ہے تو اس کو صرف ایک دفعہ تکلیف کا سامنا ہوتا ہے لیکن ہم وہ لوگ ہیں کہ جو ہر لمحہ مرتے ہیں ہر لمحہ جیتے ہیں اور ایک فرد جس کو ڈپریشن کا سامنا ہوتا ہے اس کی حالت اتنی پتھیک ہوتی ہے کہ فیزیکلی وہ سفر کر رہے ہیں اس کی جو کوگنیٹیف سٹرنگٹس ہیں وہ اتنی ڈپیٹ ہو جاتی ہیں کہ آئی مین اس کی یاداشت پر اثر پڑتا ہے اس کو چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں ریسنگ ٹھوٹس کا سامنا ہے وہ اتنا ٹاکسک اور منفی ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنے قریبی رفاقہ اچھے نہیں لگتے اس کو اپنے بیوی بچے اچھے نہیں لگتے اس کی اگر آپ جسمانی حالت کی بات کریں فیزیکل ہیلتھ کی بات کریں تو میدہ حراب ہو جاتا ہے یا آنڈائس انٹری ہے یا کانسٹیپیشن ہے بھوک بلکل نہیں لگتی سلیپ پیٹرنز دسٹرپ ہو جاتے ہیں نیند بالکل نہیں آتی ہے اگر نیند آتی ہے تو رات کے پچھلے پہر تھوڑے تھوڑے سے ٹائم کے لیے آتی ہے اور وہ نیند گہری نیند نہیں ہوتی ہے آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ جاگ رہے ہیں